لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کن لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے اس زمن میں حضرت امام جافر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے تعبیر خواب نہیں پوچھنی چاہیے ایک وہ شخص جو بے دین ہو اور جو شریعت کا پابند نہ ہو کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ان میں خیر و برکت نہیں ہوتی اس لیے وہ خیر و برکت سے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے دوسری قسم وہ ہے جو جاہلوں کی ہے جو علم دینی سے بخوبی واقف نہیں ہوتے دنیاوی علوم میں خواب وہ ولایت ہی کیوں نہ پہنچ رکھتے ہوں لیکن چونکہ دین کے علم میں وہ بالکل جاہل ہوتے ہیں اس لیے تعبیر بتانے کے لیے ان کے پاس نہ علم تفسیر ہوتا ہے نہ علم حدیث ہوتا ہے نہ علم محورات ہوتا ہے نہ علم لغت ہوتا ہے تو وہ پھر صحیح تعبیر نہیں کر پاتے اسی طرح دشمنوں سے بھی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ دشمن کبھی خیر و برکت آپ کو نہیں بتائے گا اچھا خواب بھی ہوگا تو غلط تعبیر ہی بتائے گا اسی لیے دشمنوں سے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے تو اب دیکھیں نا کہ یوسف علیہ السلام سے جب ان دو لوگوں نے خواب پوچھا جو جیل خانے میں تھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد کیا کہا کہ دیکھو اب اسی طرح ہوگا قضی الامر اب اسی طرح ہوگا جیسا کہ اب میں نے تمہیں بتا دیا ہے اب جو تعبیر ہو گئی ہے اب تعبیر کیونکہ تم نے پوچھی تھی اب جو میں نے بتائی ہے اب ایسا ہی واقع ہوگا اچھا چوتھی قسم جو ہے وہ عورتوں سے نہیں پوچھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ان کو علم ہے نہیں ہے ہمارے ہاں اب دیکھیں نا مردوں کے پاس جو علوم کے ذرائع ہیں وہ عورتوں کے پاس علوم کے ذرائع نہیں ہوتے باہر عورت تو عالمہ بھی نہیں ہوتی اور فاضلہ بھی نہیں ہوتی اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکی نا پاکی کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وہ حالت حیض میں ہیں حالت نفاس میں ہیں سائیکلوجیکلی ایموشنلی کس پروسس سے گزر رہی ہیں وہ اس کی طبیعت میں کوئی جھنجلہڑ تو نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ذہنی تناؤ یا دباؤ تو نہیں ہے اللہ تعالی نے سنف نازک کو سنف نازک بنایا ہے تو بہرحال اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ان چار قسم کی کیٹیگریز میں لوگوں سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے ایک تو وہ جو بے دین لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو جاہل ہوتے ہیں ایک وہ یعنی کہ علم دین سے جاہل ہوتے ہیں اور ایک وہ جو دشمن ہوتے ہیں اور عورتوں سے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ